ہلو ہلو ہاں جیماتا کی جیماتا کی بوزیے ایک پلٹوں میں بھی پلٹوکر میں لٹ گیا ہوں اچھا ہاں وہ میرا گیار آجار کے رسید کٹایا اور وہیں پڑھا رہا نو دس دن ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا اچھا آپ کا سب نام کیا ہے مانندر بس کرما مانندر بس کرما گیانندر نہیں مانندر بس کرما اچھا کہاں سے بولے بھی میں سیدھی سے بولا ہوں اچھا آپ سیدھی کے ہیں آپ کی یہ جو آپ کی ہماری بات ہو رہے ہیں اس کی بیڈیو بنا کے ڈال دوں گا آپ اس کے لئے ساہمت ہے ساہمتوں تار کی جو ہے تو پبلک جاگرہ تو جائے اور کوئی جو ہے تو اسے لٹے نہیں جروری ہے بھائی بہت لوگ لٹ رہے ہیں جروری ہے اتنا آدھا دھند لے رہا ہے اس کو جیل بیجنا چاہیے بلکل بلکل یہ بات بھی جو ہے بہت اچھے آباز اٹھائیں اس کو سب بند کروانا چاہیے بلکل بلکل آپ مجھے پورا ڈیٹیس بتائی کب گئے تھے آپ ارے میں گیا تھا ہو رہا ہے مجھے سات آٹھ مہینہ ہو رہا ہے سات آٹھ مہینے پہلے اچھا تو پھر آپ جب پہلی بار گئے تو پھر کیا ہوا وہاں پہ کیسے کیا گیا وہ بتائیے بورا وہاں بتایا گیا کہ پرچی کٹواؤ بغیر پرچی کے نہیں ملا جاتا گروہ جیسے آہ ٹھیک ہے تو پھر میں نے جو ہے تو بہتر سو کی پرچی کٹایا تو نو دن رکا تھا تو میرا نمبر نہیں آیا اچھا نو دن رکنے کے بعد بھی نمبر نہیں آیا نمبر نہیں آیا اس کے بعد بولا گیا کہ گیارہ ہزار کی کٹاؤ تب نمبر آئے گا اس نے نمبر نہیں لگنے والا پھر گھر سے پیسہ مگایا جو ہے تو چارہ ہزار اور پھر دو سو کنبرٹ کرنے کا لیا وہاں اسٹرہ چارج پھر گیارہ ہزار کنبرٹ کر آیا پھر جا کے نمبر آیا تو آپ نے پھر وہ پیسے کیسے دیئے اسے پھون پیسے دیئے پی ٹی ایم سے گوگل دکھائے سے دیئے کیسے جو ہے تو کیسے آپ پیسے مگایا گھر سے اس میں سے مگایا تھا دکان پہ جو ہے پیپ ہون سے مگایا تھا اس کو پیسے دے کر اچھا اچھا دکان پہ مگا لیا تھا آپ نے کیسے کی دکان میں نہیں میں باجار سے مگایا تھا اس کی دکان سے نہیں اچھا اچھا تو پھر وہ آپ کے کسی کی دکان میں آئے پھر وہاں سے آپ نے پیسے لے لیے ہاں پھر میں لے جا کے اس کو دیا پھر گیارہ ہزار کی پرشی گٹوایا ٹھیک ہے اس کی چکر میں دو سو روپے اور زیادہ لگ گئے ہاں دو سو ہے اتنا عدد ہم نے لٹائے اور ہر آم آوستیہ کر رہا تھا تو بولتا ہے پچاس روپے کی آم آوستیہ نہیں ہوگی گیارہ ہزائر کی پرچی کھٹایا ہے تو کم سے ہمیں دس سو کٹواؤ تک جا کے گروہ سنویں گے نہیں سدرجت کر رہے ہیں وہاں کے لوگ ایسے بول رہے تھے اچھا ہاں ہم نے پس سے نہیں تھا پھر مجبوری بس میں نے پھر اس کو پان سو پرچی تو آپ آپ جب گیارہ ہزار کی پرچی کھٹا ہے تو پھر کتنے دن بات ملنے کو مل گیا ہاں دو تین نمبر لگ گیا آپ باہر آ جاؤ نا سگنل نہیں آ رہے ہیں آپ کے تو اس لئے آواز نہیں آ رہی نہیں میں باہر ہی ہوں اچھا تو پھر بھی چار پانچ دن لگ رہے تھے ہاں پھر نہیں دو تین لگے تھے بھی نمبر رہا تھا پھر یہیں سب ہوا سب پیسے ویسے کھا لیا پھر بولا جو ہے تو پانچ چا مابستہ کرو دیس ہزار کا یک جو کرو جو نارمل دیکھتی جائے گا اس کو بھی کس ہزار کا یک جو بولے گا اچھا تو جب آپ وہ ملے تھی تو کمرے میں ملے تھی کہ وہاں دربار میں نہیں کو میں کمرے میں ملا تھا اچھا کمرے ملے تھی تو آپ نے اپنی سمسچہ انہیں بتائی کی اپنے آپ انہوں نے بتا دیا تھا میں نے سمسچہ نہیں بتائی تھی انہوں نے جو ہے تو بتایا اور پرچی پر لکھ دیا اور بولے کہ چھا مابستہ جو ہے تو ساتھ مابستہ کرنا ہاں تو جو آپ کی سمسچہ اچھا جو بھی ہوگی تو ابھی تک چھ ساتھ مابستہ پھر آپ نے کل ڈالی میں نے جو ہے ساتھ مابستہ پورا کیا لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو اچھا پیسے بھی پورا لٹ پٹ گئے سب برباد ہو گئے رہاں ایک بار پیسے ڈالنے کے بعد پیسے بھی نہیں دیتے ہیں اچھا پیسے واپس نہیں کرتے نہیں کرتے ہیں اگر مان لے جی دھوکے سے کسی نے پرچی کٹا لیا اور اس کا نمبر نہیں ہے مطلب کہ اب وہ گھر جانا چاہتا ہے نہیں پوچھنا چاہتا ہے تو پیسے نہیں دیتے ہیں بولتے ہیں اب کٹ گئے تو نہیں ملے گا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی بھئی سے تو ہمارا کام بھی نہیں ہو رہا آپ پیسے بھی نہیں دے رہے اچھا تو کیا کریں گے اتنا سب جب پیسے ایک اچھا کر رہے ہیں اچھا تو آپ کا کام بھی نہیں ہوا اور یہ ہوا اور وہاں آپ کا رکھے رہے ساتھ دن تو کھانے پینے کیا رہا نہیں کھانے پینے کا تو بھندارہ دے رہا تھا لیکن خرچہ تو دو تین سو روز جائے ہی رہا تھا کہیں بھی اگر رکھو گے تو اس میں تھوڑی ہوگا اچھا آئے ناستے میں تو جائے گا اچھا آئے ناستے میں جائے گا رات میں رکھنا تو گدہ دھا لینا پڑتا ہوگا ہاں گدہ دھا سب لینا پڑتا ہوگا نہانے دھونے کا پھر ہی تھا نہانے دھونے کا وہاں سائن پمپ تھا تو وہی نہاتے تھے اور جو ندی ہے پوسوابتی صبح وہاں نہاتے تھے اچھا اچھا وہاں چلے جاتے کیونکہ ان کے حال میں تو بتا رہے ہیں دس روپے لیتے ہیں وہ ہاں دس روپے لیتے ہیں جہاں جہاں پیسے کہیں کہ جب بولتے ہیں دان ڈالو تب کام ہوگا ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھگوان کو جو ہے تو پیسہ چھئے بھگوان کے نام سے بھگوان کے بہانے یہ لوگوں کو پہچھ چیئے نا ہاں ہاں یہ لوگوں کو چھئے اور بھگوان کو تو بدنام کرنے میں لگے ہیں بھگوان کو بدنام کرنے پہ لگے ہیں خانمان جی بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے پاپی لوگ ہے کہ پورا ہمارے نام سے تھگائی کرنے لگے پورا کن بھگوان جہاں دن جو ہے تو چلنے والا نہیں ہے جس کا پاپ بھڑا بھرتا ہے گروہ جی اب جو ہے تو گہر لیا ہے نا ایسا ہی ہوگا تو یار ایک چیز تمہیں پوچھ لینے جی جیسے آپ لوگ اتنا پیسہ لے رہے ہیں یا گروہ سرنڈ جی اتنا لے رہے ہیں تو کیا یہ اپنے ساتھ اوپر باندھ لے جائیں کیا پتا نہیں کیا کرے گا گاڑیاں چڑتا ہے اور یہ جو گریبوں کی ہائے جو ہے ہاں 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 یہی تو کون کس حال میں جا رہا ہے وہ نہیں دیکھتا ہے جس کا جو ہے جیادہ پیسے وہ بولتا ہے میرے پاس جیادہ پیسے دے کے آئے گا اس کا پھٹ سے جو ہے تو کام کروں گا اس کا جو ہے تو ملوں گا جو مطلب جس کے پاس پیسے نہیں وہیں پڑا رہا ہے بولتے ہیں نمبر آئے گا آئے گا اس کسی کا نمبر نہیں آتا ہے پر آپ نے تو گیارہ ہجار بھی دیے نمبر بھی آیا پر کام تو ابھی تو نہیں ہوا کام نہیں ہوا تو پھر کیا فائدہ رہا وہیں تو بات ہے تبھی تو جو ہے تو بولا کہ کام ہو جائے گا میں بولا چل پیسہ لگ جائے گا لیکن اگر میرا کام ہو گیا تو مجھے نہیں کرے گا تب سے بڑی بات ہے کام ہی نہیں ہوا تب جو ہے تو اکھرتا ہے تو پھر اتنا پیسے لیتے ہیں تو کیا روپیہ کھائیں گیا روٹی نہیں کھائیں گیا پتہ نہیں کیا کریں گے سیطان ہے انسان تھوڑی ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے تو بھگمان کا بھگت ہوتا ہے ایسا کسی کو لوٹے گا وہی تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی اتنا آپ لے رہے ہیں تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ روٹی نہیں کھائیں گے آپ وہی روپیہ روپیہ کھائیں گے وہی دیکھتا ہے اگر ایک ویڈیو کوئی ڈالا یہ دھر سے گرو جی کادیوی تو دھر سے جو ہے تو اس کے پاکھنڈی لوگ دس ویڈیو ڈالتے ہیں اس کے کان میں جائے گی آواز یہ سب جنتہ سے سنیں گے تو تھوڑی کوئی جائے گا اس کے تو باتوں سے ہی جو ہے پتہ چلتا ہے بلتا ہے کہ ماتا جی میرا پیر دباتی ہے یہ میرا پیر دباتی ہے کمینہ نہیں تو اور کیا ہے ایسا گرو ہوتا ہے بالکل صحیح کر رہا ہے ماتا جو ان کو بھی تو ماتا نہیں جن میں دیا ہوگا تو آدھی سکتی ہے سب پورا دیوی دیو تو سب ہی ایک ہے ہنمان جی سب ایک ہے تو گرو جی تو ٹھیک ہے بول رہے جس کے اوپر بجرنگ بلی کرپا ہوگی تو ایسا تھوڑی رہے گا دیا بان رہے گا بالکل تو سیطان ہے تو سیطان کو تھوڑی فرق پڑھنے والا ہے بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں اچھا آپ ایسا کریے کہ میرا حواس صاحب نمبر ہے اس میں اپنی ایک پوٹو اور وہ جو رسید وہ جو اس نے ایک پارکی بنائے ہوگی پورا جو ہے تو ہون کا جو ہے میرا جو ہے تو اس کا دو ہزار پیسہ جمع کیا ہوں تو بولا پہلے ایک ہزار کا جو ہے تو ہون لکھا تھا اب دیکھئے لوٹوروں کا بھلا پھر بولا چوتنے میں ساب دان دکھنے ساب ہو جائے گی پھر وہاں ہون ہوگا تو وہاں سے پندیت بھی بل بھر جو ہے تو مانگیں گے پیسہ اور پھر اس کے بعد بولا برامان کا کپڑے کا چاہیے پھر الگ سے اس کو جارہ سو روپے الگ سے دیا میں اب بولا ہون کی ڈیٹ لے لو پھر اس کے بعد میں دیکھا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو میں نے ہون کا پیسہ جمع نہیں کیا مطلب کی دو ہزار روپے تک جو جمع کیا ہوں تو ابھی میرے پاس اس کی رسید رسید ہے تو میں ایک سو سا واٹس آپ کرتا ہوں آپ کے کہہ 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 جائے کی رسید ہو وہ میرے پاس ساتھ موستیہ کی رسید ہے اور ہون کی رسید ہے اور وہ بھی ہوگا جو اس نے لکھ کے دیا ہوگا ہاں وہ بھی ہے پندوکھر بابا نے ہاں وہ بھی لکھ کے پرچہ بھی لکھ دیا ہے وہ بھی رکھاؤں میں پورا واٹس آپ کرتا ہوں اور کام کے لیے نہیں بتائے کب تک ہو جائے گا وہ لکھا ہے کہ تیش شعو بیس میں ہو جائے گا دو ہزار تیش شعو بیس جب تیش شعو بیس میں ہوگا تو پھر میرے سے پیسہ یک جیسے نام پر لوٹنا اور آمابسکہ کرنے کی کیا جرورت ہے جب سامائے پر ہی ہوگا تو پھر چھوڑ دینا کیوں پیسہ لے رہا ہے بلکل صحیح بار برابر ہے کی نہیں بلکل جب پیسہ لے رہا ہے تو پھر سامائے کو بدل جب تو اتنا جانکار ہے تو صحیح بات ہے جب اتنا نہیں کر سکتا جو کام بھگمان کی مرجی سے ہونے والا ہے تو اپنے اب کو پھر تکال درسی کیوں کہتا ہے پھر کی حبان کرو یہ کرو تو پھر کیوں لے رہا ہے پیسہ پھر اتنے پیسے کیوں لے رہا ہے کیوں لے رہا ہے یہ ہی نصب سے بڑی بات ہے یہ تو تھگائی ہو رہی ہے بہت زیادہ ہوئی حد سے زیادہ اتنا کوئی بھی نہیں لوٹتا جتنا وہ لوٹتا ہے بہت لوٹے رہے دیکھے لیکن اس سے میں نے کم کم ہی دیکھے دن دہاڑے بغیر بندوق کے لوٹائے ہو رہی ہے دن دہاڑے اس کو جو ہے تو جیل بھیج دینا چاہیے اور سب پبلک پیسہ دینا چاہیے صحیح بات کوئی جو ہے تو سرکار کو بھی اس کا بند کرنا چاہیے ایسا لوٹ رہا ہے پورا دیس کو کھونکھلا کر دیگا بلکہ صحیح بات ہے گریبوں کو کھون جیسا چوس رہا ہے کھون جیسا چوس رہا ہے کون کس حال میں جا رہا ہے تو ایسے ہی پریسان ہے اور اس کو لوٹ لیا تو برباد ہو گیا کئی ویڈیو میں نے ڈالے ہیں کہ وہ ویاج سے پیسہ لے کے آئے ہیں اس کے آجامہ کروائے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تو سب ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو میں نے بولا میں بھی چھپوا دوں تو اچھا رہے گا بلکہ ٹھیک سوچا ہے آج جو اس نے لکھ کے دی آنا پر چیزیں دونوں طرف کی پھوٹو کچھ کے بھیجنا آج اچھا ٹھیک ہے اسی نمبر پہ بھیجوں اسی نمبر پہ بھیج دو سب ایسے چیزیں اور اپنی پھوٹو اپنی پھوٹو جرور بھیج دیں آج میں پھوٹو بھیج موبال سے کھیچ لے نا آج میں بھیج دو ٹھیک جائمہ دیکھو یہ جائمہ